پریگنسی ہماری لائب کا بہت ہی بیوٹیفول فیز ہوتا ہے لیکن ایسے میں بہت سارے سوال ہیں جو دماغ میں خود کو بیوٹی کو لے کے گھومتے رہتے ہیں اوپر سے بن مانگی نصیحتیں چاروں طرف سے جو ملتی ہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں سونا چاہیے ایسے نہیں چلنا چاہیے ایسے یاترہ نہیں کرنی چاہیے بہت ساری باتیں ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن ہماری سوسائٹی میں چلی آ رہے ہیں اور لوگ بینا سوچے سمجھے اس کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں سچ نہیں ہوتی ہیں کچھ حد تک سچ ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کو فالو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے انیسیسری آپ خود کو ٹربل میں ڈال رہے ہیں تو باتیں آپ سب کی سنیں کیونکہ یہ ساری باتیں لوگ آپ کو اور آپ کے بیبی کے ملائی کیلئے ہی بولتے ہیں لیکن اپلائی سوس سمجھ کر کریں تاکہ آپ کو اور آپ کے بیبی کو کوئی پریشانی نہ ہو تو آج اس ویڈیو میں میں یہی کچھ باتیں ڈسکلز کروں گی جو میں نے سنا ہے کہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا اور جنہیں اس کی ضرورت ہے یعنی جو بھی اڈوے ممیج ہیں ان کے ساتھ اسے سیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جو بھی پریگنسی سے ہیلس سے ریلیٹڈ ہمارا ویڈیو آئے تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سب سے پہلی چیز جو سننے کو ملتی ہے کہ دودھ میں کیسر ملا کے کھانے سے یا پھر ناریل پانی پینے سے بچے کا کلر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے ناریل پانی بیکھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے تو پریگنسی میں آپ کو اسے جرور سامل کرنا چاہیے اس کو لینا آپ کے اور بیبی کے لیے دونوں کے لیے ہیلتی ہوگا کیسر جو ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس پہا جاتے ہیں تو اسے دودھ میں ملا کے لینے سے آپ کو انٹی آکسیڈنٹس بھی مل جاتے ہیں اور آپ کی جو مل کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کو پیگنسی میں ناریل پانی بھی لینا چاہیے کیسر بھی لینا چاہیے لیکن اگر آپ اس مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ گورا ہوگا تو پھر اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے جو بیبی کا کمپلیکشن ہے وہ آپ کے جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدر اور فادر جو ہیں وہ گورے ہیں لیکن بچے کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے کیونکہ جینز جو ہیں وہ فیملی کی کسی بھی میمبر سے آ سکتا ہے ویسے بھی بچے کا کلر کوئی میٹر نہیں کرنا چاہیے ہمارا مین ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بیبی ہے وہ ہیلتی ہو اور سمارٹ ہو نیکس بات جو سننے میں آتی ہے کہ نوے مہینے سے اگر آپ دیسی گھی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ڈیلیوری نورمل ہوتی ہے تو جیسے ہی نوہ مہینہ لگتا ہے ممی یا جو بھی مدر ان لوگ اگرے ہیں وہ آ کے ہم سے پوچھتی ہیں کہ اب اس کو نوہ مہینہ لگ گیا ہے تو کیا ہم لوگ دیسی گھی دینا شروع کریں تاکہ نورمل ڈیلیوری ہو یہاں تک کہ ڈیلیوری میں جاتے سمیں بھی جو گھر والے ہیں دودھ میں یا پھر چائے میں دیسی گھی ملا کے دیتے ہیں کہ ڈیلیوری نورمل ہو جائے دیسی گھی اوبرال ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ڈائٹ میں آپ کو ضرور سامل کرنا چاہیے لیکن ایکسس ایمانٹ میں اس کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایکسس ایمانٹ میں اس کو لیں گی تو آپ کا فیٹ بڑھے گا آپ کا اور بیبی دونوں کا بجن بڑھے گا اور نورمل ڈیلیوری میں آسانی نہیں ہوگی اُلٹا دکھت آئے گی سانٹیپکلی اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے آپ کی سوچئے کہ موں سے لیگلی چیز پیلویس کو کیسے لوبریکیٹ کر سکتی ہے ڈیلیوری نورمل ہوگی یا نہیں ہوگی یا اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کی پیلویس کا سائج کیا ہے آپ کتنے ایکٹیو ہیں بیبی کا سائج کیا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا پوزیشن کیا ہے پلیسنٹا کا پوزیشن کیا ہے یوٹرس کا سیپ کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ نورمل ڈیلیوری ہونا depend کرتا ہے صرف ہی کھانے سے نورمل ڈیلیوری نہیں ہوگی پرگننسی میں سموکنگ کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے تو یہ بات ایک دم ہنڈر پرسنٹ سچ ہے کہ پرگننسی کے دوران آپ کو سموکنگ نہیں کرنی چاہیے یہاں تک کہ اگر آپ پرگننسی پلان کر رہے ہیں تو بھی سموکنگ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جو ایک کی قولیٹی ہے وہ اچھی نہیں بنتی ہے اور بچے میں جنیٹک ڈیفیکٹ آنے کے چانسز رہتے ہیں پرگننسی میں ہنڈر نہیں پہننا چاہیے یہ بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے لیکن سچ بھی ہے کیونکہ پرگننسی میں اگر آپ ہنڈر پہنتے ہیں اور بیلنس آپ کا گڑھ بڑھ ہوا تو گرنے کا ڈر رہتا ہے جس سے آپ کے اور آپ کی بیبی کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ ایسے ہل پہن رہے ہیں جس میں آپ کچھ کو کمفرٹیول فیل کر رہے ہیں اور آپ کی گرنے کا ڈر نہیں ہے تو آپ پلیٹ ہل پہن سکتی ہیں پرگننسی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کمفرٹیول اور جو سوپٹ سلیکرز ہوتے ہیں فوٹ ویر ہوتے ہیں وہی پہنیں تاکہ آپ کو پہروں میں سویلنگ یا پھر جوائنٹ پین جیسی پریشانی نہ ہو لیکن اگر آپ کبھی جا رہے ہیں تھوڑے ٹائم کیلئے ہل پہننا ہے تو آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے آسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پرگننسی ہے تو آپ کارڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں آپ پرگننسی میں پورے مہینے کارڈرائیو کر سکتی ہیں لیکن آپ کو سیفٹی کے ساتھ کارڈرائیو کرنا ہے بہت زیادہ جارت نہیں لگنا چاہیے اور سیٹ بیلٹ ہمیسا لگا کر رکھیں پرگننسی میں ائر ٹریول نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی پوری طرح سے سچ نہیں ہے سارڈ ڈیوریشن کے اگر جرنی ہے بہت لنبی جرنی نہیں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت لنبی جرنی ہوتی ہے تو ہائی پریشن کے کارڈر سے آپ کو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہیں تو جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بہت کنٹاک کر لیں اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سیف ہے پرگننسی میں آپ کی کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے تو آپ بلکل اپنی جرنی کو انجوائے کر سکتی ہیں لیکن آپ جس ائر لائن سے سفر کر رہے ہیں ایک بار ان سے ضرور کنٹاک کر لیں کیونکہ بہت سارے ائر لائنس ہیں جو تھرٹی ٹو ویکس کے بعد پرگننسی میں ائر ٹریولنگ اپنے ائر لائنس میں اللہ نہیں کرتے ہیں ائر پورٹ پہ جو سکینر ہوتے ہیں جو میٹر ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں وہ پرگننسی میں بلکل سیف ہوتے ہیں تو آپ آرام سے سارے ڈیوریشن کی جرنی انجوائے کر سکتی ہیں لانگ ڈیوریشن بھی جا سکتی ہیں لیکن ایک بار اپنے ڈاکٹر سے اور اپنے ائر لائنس سے ضرور کنٹاک کر لیں بھاری کام نہیں کرنا ہے ایکسرسائز نہیں کرنا ہے جتنا ہو سکتے اتنا ریسٹ کرنا ہے کیا سچ میں کتنا ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے پرگننسی میں ایکسرسائز کرنا بلکل ہی سیف ہوتا ہے اور یہ آپ کی پرگننسی کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے آپ پرگننسی کے دوران جتنا زیادہ ایکٹیو رہیں گی آپ کی نوڈیوری میں اتنی زیادہ آسان ہی ہوگی آپ کا بے بھی ہیلڈی ہوگا اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی ریگلر ایکسرسائز کرنے سے پرگننسی میں جو لیک رامز بیکٹی کی پروگلم ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کم ہوگا آپ کا جو ویٹ گین ہے وہ بھی ایکسرس نہیں ہوگا بہت زیادہ نہیں ہوگا تو جو ویٹ ریلیٹیڈ کامپلیکیشن جیسے ہائپرٹینسن ہے ڈیابیٹیج ہے اس کے ہونے کا بھی رسک کافی کم ہو جائے گا آپ کو ایکسرسائز اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ کی باڈی آپ کو ایلاؤ کر رہی ہے اوبر ایکسرسن آپ کو نہیں کرنا ہے آپ بریدنگ ایکسرسائز جاؤگنگ سائکلنگ سویمنگ رننگ جیسے ایکسرسائز کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو پریگننسی میں کوئی کمپلیکیشن ہے جیسے کی سروائکل انکومپیٹنس ہے پی سنٹا پریویا ہے یا پھر اور بھی کسی میڈیکل کنڈیشن سے ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ ایڈوائیج کیا ہے ایکسرسن کے لیے منہ کیا ہے تو آپ بلکل بھی ایکسرسائز نہ کریں اور نورمل پریگننسی میں آپ جب بھی ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے ایک برسلا چرور لے لیں اگر آپ دن بر چیئر پر بیٹھے رہیں گے تو بچہ جو ہے آپ کا اُلٹا ہو جائے گا یعنی بریچ پریشن ہو جائے گا آپ تو یہ ورکنگ لیڈیز کے لیے آفت ہو گئے آسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کے لگتار بیٹھنے سے آپ کا بچہ اُلٹا ہو جائے گا نورملی جو بچہ ہوتا ہے اس کا ہیڈ ڈاؤن پوزیشن میں ہوتا ہے اور جو لیک کا والا پورشن میں وہ اوپر ہوتا ہے لیکن بریچ پی بی میں بچے کا جو ہیڈ ہے وہ مدر کے چیزٹ کی طرف اوپر ہوتا ہے اور پیان میچے کی طرف یعنی پیلویس کی طرف ہوتا ہے اور ایسے بچے میں نورمل ڈیلیوری ہونے میں پروبلم آتی ہے تو بچہ بیٹھنے سے بریچ نہیں ہوگا بچے کی بریچ ہونے میں بہت سارے جو کنڈیشن ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں جیسے کی بچے کا سائج کیا ہے آپ کے پیلویس کا سائج کیا ہے چارو ترم لائکر کتنا ہے پیسنٹا کا پوزیشن کیا ہے یوٹرس کا سیپ کیا ہے بہت سارے فیکٹر ہیں جو بریچ ہونے میں انوالب ہوتے ہیں آپ کے بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے لیکن پریگننسی میں ایسے روٹینلی بھی آپ کو لگتار ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے اگر آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو پیرو میں درد سوجن ویری کچھ بھی جیسے پروبلم ہوتی ہیں تو اگر آپ ورکنگ ہیں لگتار بیٹھنے والی کوئی جاپ کر رہی ہیں تو بیچ بیچ میں اٹھ کے آپ کو تھوڑا واپ کر لینا ہے اور اگر سمیں ملتا ہے آپ کے آفیس میں لوگ الاؤر کرتے ہیں تو تھوڑی درجہ کے ویسٹ بھی لینا ہے ایکلپس یعنی گرہن کو لے کے برگنسی میں بہت سارے ڈاؤٹ ہوتے ہیں جیسے کی گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے کہیں کہیں تو واش روم بھی نہیں جانے دیا جاتا ہے کچھ کھانا نہیں ہے نہیں کرنا ہے بہت ساری باتیں ہیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس کے کہیں جاتی ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بچے میں کوئی نہ کوئی ڈیفور ملتی آ جائے گی سارک انسٹرومنٹ یوز کریں گے تو بچے کا آنگ کٹ جائے گا اب آپ کے سارک انسٹرومنٹ لینے سے بچے پر کیسے اثر پڑے گا آپ ہی سوچیں تو ایسا بلکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ کبھی بھی کھلے آنکھوں سے اگر ایکلپس ہے تو آپ کو سن کی طرف نہیں دیکھنا ہے ہمیسا پروٹیکشن یوز کرنا ہے اگر آپ کھلے آنکھوں سے سن کو دیکھ لیتے ہیں ایکلپس کے ٹائم پر تو ایکلپس بلینڈ میں سونے کا رسک رہتا ہے اس ٹراپک پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو ریٹیل میں دیکھ سکتی ہیں تو پرنیلسی میں اگر ایکلپس ہے تو بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی زورت نہیں ہے آپ آرام سے کھا سکتی ہیں سو سکتی ہیں واش روم جا سکتی ہیں زورت پرنے پہ گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں لیکن اگر گھر میں آپ کے بڑے منع کر رہے ہیں کہ باہر نہیں جانا ہے تو ایک دن ریسٹ کرنے ریسٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی دکت فیس آرہی ہے پرگنیسی سے ریلیٹیڈ تو آپ طرح ڈاکٹر سے جا کے ملیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے فیجیکل ریلیشن نہیں بنانا چاہیے اس سے بچے کو چھوٹ لگتی ہے تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے اگر آپ کی پریگنیسی نومل ہے اس میں کسی طرح کا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو آپ آرام سے فیجیکل ریلیشن بنا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ویزارنا میں نہیں ہوتا ہے وہ یوٹرس میں ہوتا ہے اور یوٹرس کے اندر بھی وہ آپ یوٹرس سے پروٹیکٹڈ رہتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن بہت فورس فولی نہیں کرنا ہے پوزیشن کا دھیان رکھنا ہے اور فرس ٹائمیسٹر میں اور لاسٹ مانت میں آپ اسے آوائیٹ کریں پریگنیسی میں براہ نہیں پہننا چاہیے براہ پہننے سے نیپل اندر چلے جائیں گے بریسٹ کا پراپر سائز بڑھے گا نہیں اس میں دودھ نہیں بنے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اُلٹا یہ ہوتا ہے بریسٹ کا سائز بڑھنے لگتا ہے تو اگر آپ سپورٹیو براہ پہنتے ہیں تو آپ کو پین نہیں ہوگا سولڈر میں بیک میں پین ہونے لگتا ہے بریسٹ سائز کے بڑھنے سے تو یہ آپ کو پین نہیں ہوگا اور آپ کا جو بریسٹ پہ سٹیچ مارکس پڑھنے کا رسک ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا اس کو پہننے سے مدر یا بیبی میں کوئی پروبلم نہیں آتی ہے دودھ بننے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ڈسکومفرٹ فیل ہو رہا ہے تو آپ نہ پہنیں یہ ٹوٹلی آپ کی چوائس ہے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دن میں براہ پہنے رات میں سوتی سمیں نکال دیں یہ میکسما پرگنیٹ ٹومین کرتی ہیں ہیر ڈائی پریگننسی میں یوز نہیں کرنا چاہیے یہ میتھ ہے یا پھر سچ ہے اس پہ میں نے ایک پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں سوٹ میں ہم جانتے ہیں پریگننسی میں فرس ٹرمیسٹر میں ہیر ڈائیوز کرنے کے لئے بنا کیا جاتا ہے لیکن سیکنڈ ٹرمیسٹر اور تھرڈ ٹرمیسٹر میں ہم ڈائیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ جو بھی ڈائیوز کر رہی ہیں وہ کیمیکل فری ہونا چاہیے امونیا فری ہونا چاہیے آپ ٹیمپلوری ڈائیوز کریں اگر آپ پرمنٹ ڈائیوز کرتی ہیں تو ایسے جو ڈائیز ہوتے ہیں وہ ہیر کو پورا پینیٹریٹ کرتے ہیں تو وہ میں جو کیمیکل کا امونٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ پریگننسی میں یا تو ٹیمپلوری ڈائیوز کریں یا پھر بیسٹ ہے کہ جو بھی ہر بل ہینا آتا ہے آپ اس کو یوز کریں آپ اس کو پوری پریگننسی میں فرس ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر تھرڈ ٹرمیسٹر پوری پریگننسی میں آپ اس کو لگا سکتی ہیں پریگننسی کے دوران مہندی نہیں لگانی چاہیے یہ باتیں میں نے بھی اپنے پریگننسی کے ٹائم میں سنی تھی مجھے مہندی منع کیا جاتا تھا کہ نہیں لگانا ہے اس میں کتنی سچائی ہے مہندی جو ہے آپ لگا سکتی ہیں لیکن جو نیچرل مہندی آتی ہیں جو ہربل مہندی آتی ہیں آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں آپ اس کو ہاتھوں میں پیروں میں بالوں میں کہیں بھی لگا سکتی ہیں لیکن آج کل مارکٹ میں جو کیمیکل والی مہندی ملتی ہے اس وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو reaction کرے تو ایسی مہندی آپ کو use نہیں کرنا ہے جو کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے اس کا کلر اگرام ڈار ہوجاتا ہے جتنے زیادہ دار کلر ہوتا ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے تو کیمیکل والا مہندی آپ کو use نہیں کرنا ہے پیگننسی کے دورہ ندی پار نہیں کرنا چاہم ratings یہ بات مجھے بھی بولی جاتی تھی کہ پیگننسی میں ندی پار نہیں کرنا ہے پر میرا جو ہسپٹل ہے وہ ندی کے پاری ہے دوسری طرف ہی ہے تو میں ڈیلی پورے نو مہینے ندی کو پار کر کے ہسپٹل گئی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے پہلے کی زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ندیوں کے پل نہیں بنتے تھے تو جو بھی ندی کو پار کرنے کا اکلوتا سادن ہوتا تھا نو نو سے ہی لوگ ندی کو پار کرتے تھے ٹیگنیسی کے دوران نو پہ چڑھنے اور ترنے میں باڈی کی ڈس بیلنس ہونے کا رسک رہتا ہے اگر باڈی ڈس بیلنس ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹ کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے پر آج کل ایسا کچھ نہیں ہے آج کل ندی پہ پل بنے ہوئے ہیں دھیر سارے وہیکل چل رہے ہیں تو اب آرام سے آ جا سکتی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے الٹرسون کرانے سے بچے کو نقصان ہوگا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جو الٹرسونٹ ہے اس میں سونٹ ویپس کا یوز کیا جاتا ہے جو بچے کے لئے بلکل سیکھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی ایکسری نہیں ہے جس میں ریڈیشن کا یوز ہوتا ہے جو نقصان ریک ہوتا ہے ایکسری کو نہیں کرانا ہے چیئے پرینگنسی میں ایکسری نقصان کر سکتا ہے لیکن آپ الٹرسونٹ آرام سے کرا سکتی ہیں اس کو کرانے میں کوئی دکت نہیں ہے جتنی بار آپ کے ڈاکٹر کہیں آپ اپنی بارے سے کرا سکتی ہیں آپ نے اپنی پرینگنسی کے ٹائم میں کیا کیا میٹس سنے تھے اور آپ نے اس کو کتنا فالو کیا تھا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے جرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں Thank you